ورلڈ کپ دو ہزار دس قومی حاکی ٹیم اور فڈریشن کے لیے کڑا امتحان بن گیا ہے اس کا انقاط بھارت میں ہونے کی وجہ سے پاکستانیوں کے لیے یہ ٹورنمنٹ اور بھی اہمیت تک تیار کر گیا ہے قومی حاکی ٹیم کے کپتان زشان اشرف کا کہنا ہے کہ پہلا ہی مقابلہ براسخت ہے کیونکہ گرین شٹس کے سامنے ہوم گراؤنڈ کے ایڈوانٹیج کے ساتھ بھارتی ٹیم ہوگی تاہم زشان اشرف پر امید ہیں کہ پاکستانی ٹیم ماضی میں بھارت کے خلاف کامیابیوں کا نفسیاتی فائدہ اٹھائے گی پہلا میچ تو زیارہ پریشر ہوگا اس میچ گا ایک تو ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤنڈ کا مسئلہ ہوگا انڈیا کے ساتھ لیکن انشاءاللہ ہم اس کا ایڈوانٹیج ہوگا لازد دو تین چار میچے جو ہم انڈیا سے جیتے ہیں پاکستان حاکی فیڈریشن کے سیکریٹری آسر باجوا کو اپنی تربیت اور کھلاریوں کو فرام کی جانے والی سہولتوں پر اعتماد تو ضرور ہے لیکن وہ قوم کو کسی خوشفہمی کا شکار نہیں بنانا چاہتے ان کا کہنا ہے کہ ہماری عالمی رینکنگ اس وقت ساتھ ہے اس رینکنگ کے ساتھ ورلڈ کپ جیتنے کی بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے ہماری پرپریشن تو بہت اچھی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری جب ورلڈ رینکنگ ہے اس وقت وہ ساتھ میں نمبر کی ہے اور اس ورلڈ رینکنگ کے ساتھ آپ انڈرڈاکس تو ہو سکتے ہیں فیورٹ کسی ٹورنمنٹ میں نہیں ہو سکتے اور اب یہ ان لڑکوں پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کسنا ڈسپلے کرتے ہیں جہاں تک تیاریوں کا تلک ہے جہاں تک پرپریشن کا تلک ہے الحمدللہ پاکسن ہاکی فیڈیشن نے بھرپور اپنے رسورسز کو استعمال کرتے ہوئے یہ تیاریوں کی ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ان تیاریوں کا جو پھال ہے وہ ضرور اچھے پوزٹیف ویر میں ضرور آئے گا ورلڈ کپ کے لیے بنائے گی قومی ہاکی ٹیم میں جہاں تجربے کار کھلاری شامل کیے گئے ہیں وہیں نوجوان عمر بھٹا اور حسیم حان بھی گرین شرٹس کا حصہ ہیں ان کھلاریوں کا کہنا ہے کہ وہ کیم میں دی گئی تربیت کے بل پر ٹورنمنٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے کوشش کافی مہدند کر رہے ہیں اور ہماری جو تیاری ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے انشاءاللہ دوسری بات یہ کہ ٹیموں کی بات ہے تو ماشاءاللہ یہ ہمارے جو پریویس دو ٹورنمنٹ سے یعنی ہالنڈ کی ساتھ سیریز اور ارجنٹینا میں وہ ماشاءاللہ ہمارے ریزرٹ کافی بہتر تھا انشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی کا انشاءاللہ کوشش ہے کہ مظاہرہ کیا جائے گا ٹریننگ ہم لوگ کافی عرصے سے ساتھ کر رہے ہیں سارے ینگ اور سینئر دونوں مکسر اور جہاں تک پریشر کی بات ہے ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ایونٹ ہے تو پریشر اتنا نہیں ہوگا لیکن جتنے پچھلے عرصے سے جو پاکستان حوکی کی پوزیشن تھی اس کو لے کر تھوڑا سا پریشر ہوگا کہ اب کچھ بہتر کرنا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنا بیسٹ پرفارم کریں ورلڈ کپ ہاکی ٹرنمنٹ میں قومی ہاکی ٹیم کی جیت یا ہار کا فیصلہ تو وقت کرے گا لیکن کھلاریوں کو حکومتی سطح پر اس ساتھ تک حسلہ افضائی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جیت کے جذبے کے ساتھ بھارت روانہ ہو کیمرمن زائشہ بھی کے ساتھ آمیر ازہان سٹی فورٹی ٹو